رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے آج ہمارا جو سبق ہے وہ پریکٹس کریں گے ہم پریکٹس سینگ دیز ورڈز علاوڈ جو میں الفاظ بولوں گی اب وہی الفاظ میرے ساتھ اونچی آواز میں دھرائیں گے یہ ہم پہلے اسواق میں ان الفاظ کو کر چکے ہیں ایپل سیب کو انگلیش میں کہتے ہیں ایپل اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سائن ہے سیمبل ہے یہ ہے شارٹ واغل اے ساؤنڈ کا ایپل یہ ہے بیل گھنٹی بیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر شارٹ واغل ساؤنڈ ای کا سائن بنا ہوا ہے بیل یہ ہے مچھلی کو انگلیش میں کہتے ہیں فش فش اور فش کے اوپر بنا ہوا ہے شارٹ واغل ساؤنڈ کا سائن فش یہ ہے جراب جراب کو انگلیش میں کہتے ہیں سوک سوک اور اس کے اوپر سائنڈ بنا ہوا ہے شارٹ واغل ساؤنڈ او کا سوک اور یہ ہے نٹ جو میوہ جات ہیں یہ بادام ہے ان کو انگلیش میں کہتے ہیں نٹ اور اس کے اس میں ساؤنڈ ہے شارٹ واغل یو ساؤنڈ نٹ یہ ہے کیٹ بلی کو کیٹ کہتے ہیں کیٹ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر شارٹ واغل ساؤنڈ اے کا سیمبل بنا ہوا ہے یہ ہے بیلٹ بیلٹ آپ اپنی بیلٹ پہنٹ پہ پہنتے ہوں گے بیلٹ اس پہ شارٹ واغل ساؤنڈ ہے ای بیلٹ اور یہ کیا ہے کینگ بادشاہ کینگ آج کل بادشاہ نہیں ہوتے اور میرا اور آپ کا سب کا بادشاہ اللہ ہے کینگ اس میں شارٹ واغل ساؤنڈ ہے آئی تو پیارے بچوں ہم وہ ہیں جو کا ہم بار بار کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں ارستو کا کہنا ہے جب ہم کسی کام کے ماہر ہو جاتے ہیں تو مہارت ایک عمل نہیں بلکہ عادت کا نام ہے کیونکہ وہ ہی کام بار بار کرنے سے ہم اسے بہتریم طریقے سے کرتے ہیں تو پیارے بچوں اپنی عادتیں بھی اپی سے اچھی ڈالو ہوم ورک بقائد کی سے کریں دو یور ہوم ورک ریگولرلی دواروں کے اوپر نہ لکھیں اس سے دواریں گندی ہو جاتی ہیں کسی کو پریشان نہ کریں کسی کا مزاق اڑانا کچھرہ ہمیشہ دست بین میں پھینکیں تب تک صفائی نہیں رہ سکتی جب تک ہم اپنے ہاتھوں کو پابان نہ کریں اجنبی سے توفہ وصول نہ کریں اور یہ جو جنگ فوڈ ہے یہ لیز یہ لولی پوفز یہ بوتلیں آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ کہتی ہے اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں ان سے پریز کریں اور قرآن مجید پڑھا کریں کیونکہ یہ خیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور ایسی زبان میں پڑھیں جس کی سمجھ آتی ہو اسے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم ہر کام کے ماہر ہو جائیں یہ ہے باکس باکس میں کیا ہے باکس میں شارٹ واغل ساؤں او ہے ڈبے کو انگلیش میں باکس کہتے ہیں یہ کیا ہے بگ کوئی بھی کیڑا مکوڑا ہو اس کو کہتے ہیں بگ اور اس میں شارٹ واغل ساؤں یوں ہے بگ اسی طرح یہ ہے ہیٹ یہ جو چھجے دار ٹوپی ہوتی ہے اس کو ہیٹ کہتے ہیں ہیٹ اور اس میں شارٹ واغل ساؤں اے ہے ہیٹ اور یہ ہے پیٹ پالتو جانور جو ہیں ان کو پیٹ کہتے ہیں کیا آپ نے کوئی پیٹ رکھا ہوا ہے پیٹ اس میں شارٹ واغل ساؤں اے ہے یہ ہے سٹ سٹ کہتے ہیں بیٹھنے کو سٹ اس میں شارٹ واغل ساؤں اے ہے اور یہ ہے سن سورج سن اور سن میں شارٹ واغل ساؤں یوں ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سپسیого سқس کمیشان